بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھروں میں دھیر سائی بھرکٹ ڈالے اور جو بھی مشکلات اور حاجات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جلدر جل پوری ہو جائے اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو مشکل وقت آیا ہوئے وہ بھی جلدر جل تل جائے میں اپنی چینل سسٹرز ڈیٹ کک پہ اب سب کو ویلکم کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو رمضان کی ڈھی سائی مبارک بات پیش کرتی ہوں اللہ پاک اس باورکت مہینے کے وسیلے سے تمام طرح پرشانیاں اور حاجات جو ہے وہ پوری فرمائے گھر پر سب کو سہر و رفتار کرتا ہوا دیکھ گھر کے چھوٹے بچوں کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی روزہ رکھیں روزہ تو وہ لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن پھر ان کے اندر جو ڈیفیشنسید ہو جاتی ہیں ان کا خیال تو پھر بڑوں نہیں رکھنا ہوتا ہے تو اس لیے جو لوگ جو بچے فروٹس نہیں کھاتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آج میں ایک بہت زبردست اور ایزی پیزی سی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو آپ افطار میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور سہری میں بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور اپنے اندر بہت ہی زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے چلتے ہیں اور اپنی مزیدار سی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سٹیپ نمبر ون کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیئے تھری ایپلز ان کو جو ہے میں نے اچھے دیکھے سے دھو لیا ہے اور یوں چھوٹ چھوٹے پیسیز کے اندر کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو رائٹ سائٹ پر ایپل اور سٹوبریز نظر آ رہی ہوں گی تو یہ میں نے کٹ کی ہیں ان کو بھی اچھے دیکھے سے واش کر لیا تھا یہ ہم لوگ یوز کریں گے مزیدار سی گارنشنگ تیار کرنے کے لئے تاکہ مزیدار طریقے سے ہمارا یہ ڈیزرٹ تو ہے وہ تیار ہو اور سب کو پسند بھی آئے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور انگریڈنز کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے الائچی پاودر الائچی پاودر بیسیکلی میں تو گھر پر تیار کر لیتی ہوں آپ لوگوں نے اگر بازار والا پروسس لینا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر لی ہے چینی پانچ ٹیبل سپون جس کو ہم لوگ شگر بھی کہتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ دو ٹیبل سپون یہاں پر میں نے لی ہے سٹرابیری کسٹرڈ کا اگر آپ کے پاس منگو کسٹرڈ ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو ایپلز کٹ کیے تھے اس کو ہم لوگ ڈال دیں گے اس گرائنڈر کے اندر اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 3 کلاس آف ملک اور مزیدار طریقے سے ان تمام ترچیزوں کو بھی ساتھ ایڈ کر دیں گے جس کے اندر ہمارے پاس ہے یہ جی چینی اور ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر جو الائچی پاورڈر لیا تھا تاکہ مزیدار سی خوشبوت آئے ہی آئے اور ساتھ ساتھ ہیلتھ پینیفیٹس بھی ملے ہمیں تمام ترچیزوں کو اچھے طریقے سے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے تاکہ مزیدار سا فلیور جو ہے نا ایپل کا اور ملک کا آپس میں جو ہے نا وہ گھل مل جائے اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو اوپن کر لیں گے آپ لوگوں نے اس کی اوپننگ اور کلوزنگ کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ مشینری جو ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے ہم استعمال نہ کریں اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے جو شیک یہاں پر تیار کیا تھا اس کو ہم لوگ ایک پین کے اندر لیں گے لیکن ایک چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کہ اس کو سٹین کر لینا ہے نہیں تو ایپل پیل جو ہے نا وہ پھر موں میں آئے گا وہ اچھا نہیں لگے گا اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ لوگوں کو دو ٹیبل سپون کسٹڈ کے بتایا تھے یہ سٹوبری کسٹڈ ہے اس کے اندر تھوڑا سا ملک ایٹ کریں گے اور اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو ایک لیکویڈی سی فارم دے دیں گے تاکہ مزددار طریقے سے یہ بھی جو ہے نا یہ آپس میں گھل مل جائے اور اس کے بعد اچھے طریقے سے ہم لوگ ساتھ سے آٹھ میں جو ہم نے یہاں پر شیک تیار کیا ہے اس کو کوک کر لیں گے تاکہ جو ہے نا مزددار سی کنسسٹنسی جو ہمیں اپنی ڈیزرٹ کی چاہیے ہے نا وہ ہمیں مل جائے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا یوں کوک کریں گے فلیم ہم لوگوں نے میڈیم ہی رکھنی ہے دھوئیں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر میں نے یہ کسٹڈ بھی آہستہ آہستہ کر کے ایڈ کر دیا ہے اور اس سب کو جو ہے اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے تاکہ مزددار سا فلیور جو ہے ان تمام تر چیزوں کا آپس میں رچ بس جائے اور مزددار سا ڈیزرٹ جو ہے نا ہمیں مل جائے یہ دیکھیں جی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کون 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 سی ریسپیز ٹرائے کر رہے ہیں اور آپ لوگ کا رمضان کیسا گزر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے تھرڈ سٹیپ کی طرف جس کے لیے میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون یہاں پر بٹر اور آپ لوگ جائے اس کو میلٹ ہوتا ہوا دیکھیں آئے ہائے ہائے اس کو اچھے طریقے سے ہم میلٹ کریں گے ٹین ٹو ٹو ٹویلز سٹوبریز لیں تھیں وہ بھی چھو چھوٹے پیسز کے اندر کٹ کر دیں وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے لیکن ہائیجین کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ان چیزوں کو پہلے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اس کے بعد ہی جو ہے نا یوز میں لے کے آنا ہے تاکہ جو ہے ہیلت پینیفیٹس بھی ملیں ہمیں اور ہائیجینک سا جو انوارمنٹ ہے نا وہ بھی منٹینڈ رہے یہ دیکھیں اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے وہ کوک کرنا ہے تاکہ مزیدار سا فلیور جو ہے نا ہمیں مل جائے ہم نے اس کو بس تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم لوگ ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا بالکل دارچینی پاوڈر جس کو آپ تھرڈ پارٹ کہہ سکتے ہیں وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اچھے طرقے سے اس کی میں مکسنگ کروں گی دارچینی پاوڈر کا اتنا اچھا سا فلیور بھی آتا ہے اور ساتھ ساتھ مزیدار سی خوشبو بھی آتی ہے نا کہ آپ کے ڈیزرٹ کو چاچ اس بیٹر کو تھوڑا سا تھنڈا ہو لینے دیں گے اس کے بعد ہم اب کریں گے اس کو ازیمبر سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے نا اس کو اس طرح سے ڈال لینا ہے کیونکہ افطار ہے تو اس وقت سے میں جو ہوں نا یہ سب کے گھروں میں بھیجوں گی میرا دل کرتا ہے کہ افطاری میں مزے مزے کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہم لوگ اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے نیبرز کے ساتھ ایکسچینج کرتے رہیں تاکہ سب کے دستخان ہرے بھرے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں اپنی دعاوں میں بھی شامل رکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے پھر جو میں نے ایپل اور سٹوبریز لیں تھی ان کو کوک کر لیا تھا لائٹلی وہ اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی تاکہ مزیدار سی خوشبو بھی آئے ذائقہ بھی آئے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ مزید پریزینٹیبل بھی لگے اس کے بعد یہاں پر میں لوں گی ہوم میڈ کنڈینس ملک اور وہ جو ہے نا میں اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا ہم ایڈ کرتے رہیں گے بہت زیادہ بھی نہیں بس تھوڑا تھوڑا سا تاکہ جو ہے نا مزیدار سا جو ہے فلیور اس کے اندر ایڈ ہو جائے اور جن لوگوں نے زیادہ میٹھا کھانا ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے کوئی پرابلم نہ ہو اور یہ دیکھیں جی پھر میں نے اس کو ریفیجریٹر میں رکھ کے تھنڈا کر لیا تھا مزیدار سا ہو گیا تھا اور افطار میں جب سب لوگوں نے کھایا تو سب لوگوں کو بہت پسند آیا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہ بھولیے گا کیونکہ جب جب آپ لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں تو مجھے مزید تقویت ملتی ہے آپ لوگ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کی فرمائشیں پوری کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی مزے مزے کی ریسپیز کے لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے چیک کر لیجے گا اور مزید مزے کی ریسپیز جو ہیں وہ آپ میرا چینل وزٹ کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس ریسپی کے انگریڈینٹس بھی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگ کے لیے کوئی بھی پرابلم نہ ہو اور جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو میں نے سوچا کہ میری بہنیں جو ہیں اور بھائی جو عبادت کرتے ہیں ان لوگ کے لیے مزید اس چیز کو ایزی بنایا جائے تو میں کمیونٹی پوسٹ پر ڈیلی جو ہے عبادت رمضان شیئر کرتی ہوں ہر روزے کے لحاظ سے تو آپ لوگ وہاں سے وہ بھی چیک کر لیا کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو عبادت آپ لوگ اسے ہو سکے آپ لوگ وہ کیا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں میرے چینل سسٹرز ڈیٹ کک کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سار سار جو ہے نا آپ لوگ نے بھی افطار میں یہ میٹھا ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ لوگ کے بھی گھر پہ کوئی ایسا بچہ ہے جو فروٹس نہیں کھاتا اور آپ لوگ اس کی ہیلتھ کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ